اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ناظرین کیسے ہیں آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رجع بلال ایڈوکیٹ ارز کر رہا ہوں اور آج جس سفر کی میں آپ کے ساتھ وی لاغ شیئر کرنے والا ہوں یہ سفر ہریپور ہزارہ موٹر وی کا ہے اور ہم ایک دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے ہم دوست مل کے جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا ایریا بہت ہی پیارا خوبصورت ایریا اور میرے خوبصورت دوست میرے ساتھ اسلان شبیق اور آصف عمران احسان باجوا ہم ایک ہی گاڑی میں میرے اچھے دوست ہم جا رہے ہیں اور بڑی اچھی کمپنی رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ اپنا ٹرائول وی لاغ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں خیر یہ دوست جو آصف عمران آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آئے ہیں بسیکلی لاہور سے اور بلونگ کرتے ہیں فیصلہ باد سے اور ان کے ساتھ جو احسان باجوا بیٹھے ہیں وہ فیصلہ باد سے آئے ہیں اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا جی چھوپیس نمور اسلامباد اور جو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں وہ اسلان شفیق ہیں وہ اسلامباد کے ہی ہیں اور ہمیں ایک ساتھ ٹرائول کو انجوائی کر رہے ہیں اور تھرو اوٹ اپنی پرسنل ڈسکیشن گپ شاپ تھرو اوٹ جو پاکستان کی پولٹکس ہے اس پہ بات کر رہے ہیں جنرل اپنی لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور تھرو اوٹ جس شادی پہ جا رہے ہیں اس کو ذرا ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ہزارہ موٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو اوٹ اور بڑا انجوائی کر رہے ہیں ہم اس سفر کو تو اللہ تعالی ہمیں بھی اسلامت رکھے اور اگر آپ ٹرائولنگ میں ہیں کہیں یا آپ کہیں سفر کر رہے ہیں ہمیشہ تو آپ بھی ہمیشہ اسلامت رہیں تو خیر اس سفر کے جو خاص بات تھی کہ ہمارے جو دوست ہیں جو فیصلہ بات سے آئے ہیں احسان باجوہ اور آصف عمران بڑے عرصے بعد تقریبا مجھے تو سیکس سیون منت بعد ملے ہیں وہ اور بڑی اونر کی بات ہے کہ وہ شادی اصل میں انوائٹیڈم ایک ہی شادی پہ سارے دوست تھے تو یہ ایک ہماری گھڑاک تھی کیونکہ وہ ہمارے میوچر فرینڈ تھے ہری پورا زارہ کے احمد علی خان تو یہ ان کی شادی پہ جا رہے ہیں اور وہ میوچر فرینڈ تھے ہمیں اللہ تعالی نے موقع دیا اور ہم اس ٹور پہ اور اس فنکشن میں اگٹھے ماشاءاللہ ہو گئے سیکنڈ بات یہ تھی کہ یہ جو خوبصورتی ہے یہ سی پیک کا حصہ آیا زارہ موٹر پہ اور یہ سی پیک کا ہی پارٹ کلایا جاتا ہے جب سے یہ بنیا تو اللہ تعالی اس ملک کو اسی طرح ترقی کی راہ پہ گمزن رکھیں اور اس ملک کو ہمیشہ اسی طرح مزید ترقی دیں ہماری دعائیں نیک وحشات اور اسی کے ساتھ ہیں تو اس خوبصورت سفر کے ساتھ خوبصورت دوستوں کے ساتھ خوبصورت دل رکھنے والوں کے ساتھ یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات تھی کہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے تو میں نے چاہا کہ یار یہ لمحے یہ ایسی چیز ہے جو دوستوں کے ساتھ بھی شیر کی جا سکتی ہے تو اس کا میں وی لاغ لازمی بناوں اور انہیں آئیڈیا تھا کہ ہمیں وی لاغ بناوں گا تو تھرو اوٹ میں نے پھر وی لاغ بنانا سٹارٹ کر دیا کچھ لمحے آپ کو ایسے دکھائیں گے اس میں کچھ ایسی چیزیں آئیں گے کہ آپ ان سے ضرور محضوظ ہوں گے اور انٹرٹین ہوں گے تو مددب ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں میریج سرمی تک پہنچیں میریج آل دیکھیں پھر وہاں جو ہمارے دوست ہیں باقی ان سے ملکات ہو جائے تو یہ ہزارہ موٹورے کا ٹریول دیکھ سکتے ہیں ہم درور جا رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میکسیمم ویڈیو میں دکھا سکوں میکسیمم چیزیں آپ کو دکھا سکوں اور میں نے ارسلان بھر کو آتے ورہاستے میں تھوڑا تان کی ہے یار اتنی اچھی روڈ ہے تو تھوڑا سپیڈ مار لو یار مطلب تھوڑا ہنڈرڈ پلاس بھی لے جاؤ تو یہ روڈ سپورٹ کرتی ہے گاڑی کو وان ٹرنٹی تک آپ لے جا سکتے ہیں وان ٹرنٹی سے اوپر ذہرہ وان ٹرنٹی تک لے جائیں گے اگر موٹر وے پہ تو آپ کو چلان کا بھی خطرہ ہے تو وان ٹرنٹی تک اگلیمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس تک جا سکتے ہیں یا آپ میرے باہین سائیڈ لیفٹ سائیڈ پہ آپ پارٹ دیکھ سکتے ہیں عبادیاں دیکھ سکتے ہیں اور کافی اچھے گھر بنے ہوئے ہیں اس ایریے میں تو یہ ہریپورہ آزارہ والی ہی سائیڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ایریہ کتنی پیاری جگہ ہے اور سرسبز و شاداب ایریہ پاکستان کے خوبصورت ایریوں میں سے ہریپور بھی ایک خوبصورت ایریہ ہے تو آپ ان ایریہ سے ان جگہوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں آگے ڈیفرنٹ قسم کے بورڈ آئیں گے ڈیفرنٹ قسم کے ایریاز بھی آئیں گے ڈیفرنٹ قسم کی بیوٹیز بھی آئیں گی تو وہ بھی نیچار ہوں گے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ایکسپلور کروں یہ ہمارا پاکستان ہے پیارا پاکستان ہے اور اس پیارے پاکستان کو آپ through travel اور دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے جو میری آواز کو سن سکتے ہیں جو میری آواز کو سمجھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارا کتنا پیار ہے تو دنیا کے ٹورسٹ کو اور میں تمام لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں آئیں اور یہ سی پیک کا حصہ ہے اور آپ ان روڈز کو انجوائے کریں ان ایریاز کو انجوائے کریں اور اس خوبصورت پاکستان کو دیکھ کے انجوائے کریں ارسلان بھئی کو خیر راستے میں بڑا تنگ کرتا رہا ہوں ہم لیٹ ہو رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ادھر جا کے کہ ہماری کنڈیشن کیا بنے گی لیکن through out traveling کا بہت مزہ آیا کیونکہ دوست ہم ایک ساتھ تھے دوستوں کے ساتھ traveling کا پھر آپ کو پتا ہے کہ اپنا ایک مزہ آتا ہے throughout enjoy کرتا ہے بندہ دوست دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو تنگ بھی کیا یہ ہم tool plaza شاہ مقصود tool plaza پہ پہ پہنچائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ haripura zara جو man اس کی area ہم وہاں انٹر ہو جائیں گے تو ہم اپنی باری کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہماری باری پہ hopefully ہمیں نمبر ملے گا ہم token لیں گے token لے کے تو ہم exact ہو جائیں گے اور text pay کر کے زیرہ مطلب یہاں آتے ہیں اس کے special جو بہت ہے ایم tag ملتا ہے motorway پہ چڑھنے کے لیے ایم tag جو گاڑی کو وہ scan کرتا ہے اور آپ کی گاڑی انٹر ہوتی ہے تو وہ motorway tool plaza سے پہلے آپ کو ایم tag کی سولت مجود ہے اور آپ اس پہ اپنا ایم tag لگوا سکتے ہیں تو ہم اپنی باری کا بھی انتظار کر رہے ہیں جب بھی آپ پاکستان میں travel کریں اور motorway پہ چڑھنے سے پہلے آپ کو ایم tag کی سولت مجود ہوگی یہ ہم وہاں پہ میری جوال پہنچ گئے ہیں دیوانے خاص میری جوال جو ہمارے دوست کی جان شادی ہے ہریپور میں ہم دیوانے خاص میری جوال پہ ہم انٹر ہونے والے ہیں اور انٹر ہو رہے ہیں تو آپ یہ ایک جائزہ سا جو بورٹ دیکھ رہے ہیں میں انٹر ہو رہا ہوں اور پہلے تو ایسا ہوا کہ ہم غلط ہال میں چلے گئے تھے لیکن وہ میں ویڈیو بنا نہیں سکا تو اب جا کے دوبارہ ایک اچھی سی ویڈیو بنوں اور ہال میں انٹر کیا آپ کو ویڈیو دیکھوں اور یہاں جا کے دوست کی شادی ہم تو بیسیکر اسلام آج سے گئے اور دوست کی شادی کو انجوائی کرنے کے لئے لیکن دو بجے کا ٹائم تھا ہم ایک جیک دو بجے پہنچے اور یہ احسان باجوا ہمارے دوست فیصلہ باد سے آئے اور ساتھ ایک تو فیل صاحب ہیں ہمارے دوست وہ اور ارسلان شفیق وہ دوست اچھا جو میں خاص بات بتانے لگا تھا کہ ہال میں پہنچ گئے ہم نے خود ہی لائٹیں جلائی اور خود ہی پانکیں جلائی تو وہ اب ہمیں کلچر کا وہاں آئیڈیا نہیں تھا کہ سنا تھا کہ جی اگر ہال میں شادی ہے دو بجے کا ٹائم ہے تو کھانا جو ہے تین سٹھ تین چار بجے دیا جائے گا تو خیر یہ ہماری کچھ واپسی کی ویڈیو ہے ہم نے وہاں پہ بڑا انجوائے کیا کھانا بڑا انجوائے کیا کھانا بہت اچھا تھا دوست کی شادی میں اور خیر جو اپنا ایکسپیرینس تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ کچھ ویڈیو ایسی ہے کہ ہم واپس آ رہے ہیں لیکن کچھ ایک ادھا ویڈیو ایسی میں ڈال رہا ہوں اس کے بیچ میں کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم دولہ میاں کو مل رہے ہیں اور وہاں ملکات ہوئی ہے ہم نے ان کو اسلامی دی ہے نیک خواہشات کا اظہار کی ہے اور ہماری دعائیں ہمیشہ اپنے دوست کے ساتھ ہیں کہ اس کی جو آنے والی زندگی ہے وہ کافی خوشحال ہو انٹرٹین ہو اور وہ پر سکون ہو پر فضاء ہو اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں یہ ہمارے جو ہاتھ ہلا رہے ہیں دوست فیل صاحب یہ بڑے نوٹی سے دوست ہیں جی ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں تن کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کی بات یہ میری ویڈیو کو اصل میں بیسیکلی روک رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ میں بنا کے چھوڑوں گا یہ ارسلان بھئی ہیں ہمارے ہم کرکٹ بھی ایک ساتھ بڑی کھیلی ہے اپنے کرکٹر بھی رہے ہیں تو بڑا ایک پچھلے آٹھ دس سالوں سے ہمارا ایک لائک برادر ایک اچھا ریلیشنشپ ہے اور ہم سارے تقریبا پچھلے آٹھ دس سالوں سے جو ہم اس گاڑی میں بیٹھیں وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں مطلب انجوائے کرتے ہیں کوئی بھی پارٹی کوئی بھی فنکشن کوئی بھی ہمارے جو فیملی ریلیشنشپ ہیں لائک برادر یہ ہمارے احمد علی خان جن کی شادی ہوئی ہے اور انہیں ملیں اور یہ واپسی کی جو ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم واپس پنڈی چوبیس نمہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب کتنی ٹریفک ہے چوبیس نمہ کے پاس اور ہم کافی دیر جو ہے نا یہاں اس ٹریفک میں فسے رہے تو ہوفیلی آپ کو یہ میرا ویلوگ یہ ٹریول اور یہ احمد علی خان کی جو شادی ہے اس کے کچھ جو اللہ میں وہ آپ میں دیکھے ہوں گے اور انجوائے کیا ہوگا آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولئے اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جس نے یہ ہزارہ موٹر ویہ نہیں دیکھی یا جس نے سفر نہیں کیا یا اور سیس پاکستانی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مارشاللہ اکلاز وال ترقی گراہ پر گامزان ہے اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچو بس نمبر کے پاس کافی رش ہے ٹوپازا کے پاس ہم یہاں پہنچیں لیکن ہوفیلی آپ واپس ہم اسلام آباد یہاں پہنچائیں تو اس رش کو فیس کر کے تینکیو تینکیو اسلام علیکم